اسلام علیکم جو بڑے عرصے سے حکومت سے نراض رہے ہیں ماضی میں وہ حکومت کے حامی رہے ہیں پی ٹی ایم کو لیٹ کرتے رہے ہیں لیکن بڑے سخت دیانات دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس حکومت کو مسلسل ایک جالی حکومت ایک ایسی حکومت جس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے یہ قرار دیتے رہے ہیں کچھ عرصے سے جے یو آئی ایف کی پی ٹی آئی سے باتشیت بھی چل رہی تھی مولانا فضل ایمان کی بھی ملکاتیں ہوئیں جے یو آئی ایف کے اہم لیڈرز پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز کی ملکاتیں ہوئیں کچھ اہم امور پر جے یو آئی ایف نے فلی سپورٹ کیا پی ٹی آئی کے موقع کو خاص طور پر دھاندلی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ سینئر لیڈرز آ کر پی ٹی آئی کے موقع کی تائید کرتے رہے بہت سارے معاملات میں وہ آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آئے یہ وہی مولانا فضل ایمان اور وہی جے یو آئی ایف ہے جو پی ٹی آئی کو شدید تنقید کرتے رہے ہیں ماضی میں تو یہ ایک ایڈیشنل آپ سمجھنے سپورٹ ملی تھی ایک انکتقتد سپورٹ ملی تھی پی ٹی آئی کو ایک ایسے وقت میں جب وہ ہر طرف سے گھر چکے تھے کورنیڈ پارٹی بن چکے تھے ایسے میں مولانا فضل ایمان بہرحال سیاہ سب کا ایک اہم حصہ ہے ایک ہیوی ویت ہے ان کا جھکاؤ جب پی ٹی آئی کی طرف جانا شروع ہوا تو نیچرلی گورنمنٹ کے اندر پینک ہونی تھی اس سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص اہمیت نہیں دی جائی تھی مولانا فضل ایمان کے موقف کو لیکن پھر وہ لقاتیں ہونا شروع ہوئیں مولانا فضل ایمان کی صدر آصف نیزدائی سے ملقات ہوئی وزیراعظم سے ملقات ہوئی اور اب لگ رہا ہے کہ یہ ملقاتیں رنگ لانے لگی ہیں وہی فارم پینتالیس جس کے بارے میں مولانا فضل ایمان کچھ عرصے پہلے تک بات چیت کرتے رہے فارم پینتالیس فارم سنتالیس کے حوالے سے مستلسل بیان دیتے رہے آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی فارم ہو فارم پینتالیس ہو فارم سنتالیس ہو بہرحال اب یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہم کام کریں گے جیسے کیسے بھی ہیں فارم سنتالیس کے ہیں اور پینتالیس کے ہیں لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیجیور نہ سہی ڈیفیکٹو سہی لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہم آزازی سے ملک اور قوم کی سلم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہے ہیں جہاں معروف تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر مزاکرات کرے بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس استراب کو ختم کرے ہم پروکسی جنگ لڑ رہے ہیں ہم کدھر جائیں کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا ماضی میں مولانا فضل الرحمن اسی پارلیمان اور اسیمبلیوں کے حوالے سے کیا کیا بیانات دیتے رہے ہیں اور یہ زیادہ دور عرصے کی بات نہیں ہے ماضی قریب کی باتی ہے ذرہ دیکھئی اسمبلیہ پہلے تو کہا کہ اب بنائی گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ اسمبلیہ بیچی گئی ہیں اسمبلیہ خرید ہی گئی ہیں کس بار تو باقیدہ اسمبلیہ بیچی گئی اور اسمبلیہ خرید ہی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کا ہے گا پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حصار کلا تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے اس طرح معاملات نہیں چلیں گے تم نے الیکشن کرائے ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہے اس کے علاوہ مانا فضل رحمان نے یہ بھی کہا کہ معاملہ فہم اور تجربکار سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اس کی جگہ نئے نوجوان دیں گے جو تجربکار نہیں ہوتے جذباتی ہوتے ہیں اسی وجہ سے معاملات مزید الڑ جاتے ہیں سیاستدانوں کو باختیار بنا کر معاملات ان کے حوالے کیے جائیں سب چیزیں خود میں سمیتا اور سارے معاملے کے لیے فیصلبات کا گھنٹہ گھر بن جانا بہت ساری سٹیٹمنٹز دی مانا فضل رحمان نے شاکت بسر صاحب اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی شاہد انگیج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی آج جو میسیجنگ تھی مولانا کی وہ تو یہی لگ رہی تھی میں چنگیاں یا مندیاں صاحب تیری بندیاں وہ تو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یہاں ہمارا کوئی مولانا فضل رحمان صاحب سے کوئی نظریاتی اور سیاسی اتحاد تو پہلے بھی کبھی نہیں تھا نانکہ انتخابی اتحاد کبھی تھا اور شاید مسئلہ بھی کبھی ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا جو بھی آپ نے ان کی ویڈیوز چلائی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے بلوچستان اسمبلی میں سندھ اسمبلی میں یہ فراوڈ الیکشن ہے جو فارم سنتالیس بارے پہنچ گئے ہیں پہنچنا کسی اور نے تھا ہمارا بھی یہی موقف ہے اور ہم نے جو ان سے جو ڈائلاغ کیا ہے وہ صرف اور صرف ہم نے ہی کیا ہے نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسیچوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے رول آف لا کے لیے اور یہاں پر پاکستان کے اندر فیر اینڈ فری الیکشن ہو جو منڈیٹ پہلے واپس کیا جائے یہی ہمارے ان سے مذاکرات ہیں اب اگر مولانا صاحب وہ سمجھتے ہیں سبسل صاحب اگر مجھے اجازہ دیجئے اس ڈائلاغ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مولانا سمجھ رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائف ہو یا فارم فورٹی سیون ہو مجھے یہ حکومت قبول ہے تو یہ ڈائلاغ کا نتیجہ نکلا ہے یہ نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسیچوشن کہتا ہے بسم اللہ اگر مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں گے اور حکومت کے ساتھ جائیں گے میں اس کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف الحمدللہ پہلے بھی جب الیکشن لڑا تھا ہماری پارٹی توڑ دی گئی عمران خان صاحب جیل میں تھے نشان چھین لیا عمران خان ہسٹری ہماری کوئی ٹکٹ نہیں لے گا یہاں پر یہاں بار بار کہا گیا ٹو تھرڈ میجورٹی قوم نے دی اب بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں عمران خان صرف جس سے بھی بات کریں گے کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے دیل کے لیے نہیں کریں گے وزارت عظمہ کے لیے نہیں کریں گے صرف اور صرف آئین پاکستان کے لیے اور رول آف لاغ کے لیے کریں گے خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں جن کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ کٹ پتلیاں ہیں یہ مسلط کیے گئے ہیں یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے اس لیے ہم ان سے ڈائلوگ نہیں کر رہے جبکہ یہ پورے کے پورا ٹبر ہار چکا تھا رکھنے کا چونکہ جو سیاسی افراد تفریہ آپ دیکھ رہی ہیں اگر یہی رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات دن بدن خرابی کی طرح بڑھ رہے ہیں آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں کس طرح دہشتگرد ہمارے معصوم لوگ کو یہید کر رہے ہیں کچھے کے ڈاکو پولیس والوں کو یہید کر رہے ہیں اور خط تو یہ ہے کہ کیسر بنگالی جو فیناس ٹیم کا حصہ تھا انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے ہم اساسے بیچنا چاہتے ہیں ہمارے کوئی اساسے خرید نہیں رہا ان حالات میں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ واحد امید جو ہیں پاکستان کی فیڈریشن کا لیڈر اور عمران خان ہے دیر نہ کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں پاکستان کے اندر سے ظاہر ہے آپ پی ٹی آئی کے آپ پی ٹی آئی کا موقف ہی دیں گے اس میں تو یہی بات ہوگی آج بارہ بانی پی ٹی آئی نے جس سکت بوشہ بی بی کی بریت کی اپیل پہ جب سمات ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے باتشیت کی ہے میڈیا کے ساتھ کہہ رہے ہیں خانسہ آپ اداروں پر کرپٹ اور نہ ہے لوگ بٹھا دیے جائیں تو قوم تباہ ہو جائے گی پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلدیش سے وائٹ واش ہو گئی اس سے بری اور شکست کیا ہوگی آپ نے سفارشی بٹھا دیے چیف جسس نے اڑائی ماہ سے نیب ترمیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ نیب ترمیم کا فیصلہ سنائیں نیب ترمیم کے خلاف اپیل کے بائیس شباز شریف کے چار نواز شریف کے پانچ زدائی اور اس کے فرنٹ مینوں کے نو ریفرنسز منجمد ہیں مجھے کہتے تنہائی میں رکھا گیا ہے صرف تین ملاقاتوں کے سیل ہی میں رہتا ہوں میرا سیل تندور بن جاتا ہے کبھی نہیں کہا کہ مشکلات ہیں بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اتجاج کریں گے علی قور بلوت صاحب تمام باتیں ایک طرف یہ سختیاں کیوں کر رہے ہیں آپ جیل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فریہ وہی مطلب ہے کہ ایک جسی پیٹی باتیں آپ نے ابھی سنی تھوڑی دیر میرے بھائی کے موں سے جو ایسی ویئر لوگ کرتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے آپ نے خان صاحب کا سوال کیا ہے اسی کا بتا دیتے ہیں کہ جو بانی پیٹی آئی ہے وہ اچانک کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جیل کے معاملات پر ان کی چیخ و پکار شروع ہوئی ہے اصل میں یہ چیخ و پکار تو اس وقت شروع ہوئی ہے جب ان کا وہ نیٹورک پکڑا گیا جو ان کی سہولت کاری کار رہا تھا جو ان کو موبائل دیئے ہوئے تھے جس کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر اور باہر رابطے کر رہے تھے جہاں سے ان کو تمام چیزیں اور معاملات پہنچ رہے تھے جب وہ سارا نیٹورک پکڑا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ٹویٹس جس طرح سے انہوں نے کمپیرزن ٹویٹر کے اوپر اپنے لگوائے کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں مطلب ہے کہ وہ دبان استعمال کی اور اداروں کے بارے میں جیل کے اندر رہنے کے باوجود جس طرح کی وہ دبان استعمال کر رہے تھے یہ تو آپ ایک ڈان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے جیل آپ کے اندر پوری کی پوری تظامیہ آپ کے اندر مگر آپ لوگ اس قدر اپنی نلائکی کا آپ تو مجھے یہ پورا سنا رہے ہیں قصہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کبھی آپ کہتے ہیں نوکیا جو مضبوط ترین سیفیس ترین فون ہے وہ ان کے پاس سے نکل آیا کبھی کچھ نکل آیا یہ تمام فرض کریں یہ تمام نیٹورک وہ چلا رہے تھے اس کے باوجود وہ اس نیٹورک سے کیا آپ کو روک رہے تھے کیا آپ پرفارم کر لیں آپ کچھ دکھا دیں ایکانومی کے مدان میں کہیں اور وہ کیا نیٹورک روک رہا تھا آپ کو نہیں بات یہ ہے کہ وہ بلکل ان کی سہولتکاری ہو رہی تھی اور ان کی سہولتکاری مختلف طریقوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے جس طرح سے ان کے آٹھ آٹھ منٹ میں آٹھ آٹھ فیصلے آ جاتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز میں زمانتے آ جاتی ہیں بریعت آ جاتی ہیں اور خاص طور پر جو ریٹائر جنرل فیض جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس وقت سے خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بانی پیٹی آئی اس وقت سے ان کے بیانات تبدیل ہو گئے چونکہ اب ان کو یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ وہ جو سہولتکاری والا تمام نظام تھا اب وہ آہستہ آہستہ گرفت میں آتا ہوا نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب وہ پریشان ہیں اور حقائق سامنے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب نو مہین کے واقعات ہوں یا دیگر واقعات ہوں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور اس میں ان کو اپنی سزائیں ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں نہ صرف ان کو بلکہ ان کے سہولتکاروں کو اور جو ان کے ساتھ ان تمام واقعات میں ملوث تھے ان کو بھی تو ظاہر ہے جب آرمی نے پاکستان کے آرمی نے اپنے بندوں کے خلاف اور آج خاص طور پر آج اور کل میں جس طرح سے کہ ان کی طرف سے بیانات بھی آئے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے اندر اتصاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دوسرے لوگوں کو بچانا یا بانی پی ٹی آئی کو بچانا مشکل ہو جائے گا جب آرمی کے اپنے لوگوں کا اتصاب ہوگا تو جو ان کے ساتھ ملوث ہیں جو ان تمام معاملات کے سرگنہ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں کرپشن کرنے کے بعد معیشت کو تباہ کیا اور پاکستان کی معیشت کو بری طرح تباہ کیا اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں یہ باتیں سن کے ان کی خواہشات دیکھیں کہ پاکستان ڈفالٹ ہو رہا ہے پاکستان ڈوب رہا ہے ایسی باتوں کو سنسلی پھلاتے ہیں لوگوں میں نفرتیں پھلاتے ہیں اور پھر ان باتوں پر خوش ہوتے ہیں یہ تو کیسا بنگالی صاحب نے کہا یہ تو کیسا بنگالی صاحب نے کہا وہ پی ٹی آئی سے تھوڑی ہے اب یہ آواز نہیں جائے گی بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے بتائیں کہ مہنگائی ریفلیکٹ ہوتی ہوئی کب نظر آئے گی عام انسان کے جو حالات ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی بار ٹھیک ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں گئی ہے بڑے آہستہ آہستہ شہر علیف کی طرف بڑے ہوں گے لیکن شوقت بسرا صاحب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو چیف جسٹس پہ یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ نیاب ترمیم کی اپیل کا فیصلہ ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کیس میں ان کو سزا سنانے کے بعد سنائیں گے چیف جسٹس کیا وجہ ہے اس الزام کی میں نے بلوجسہ کو بالکل انٹرپ نہیں کیا اور نہ کروں گا مجھے امید ہے وہ بھی انٹرپ نہیں کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور نو مائی یہ انشورس پالیسی ہے اس فارم سنتھالیس کی جالی حکومت کی ان کو پتا ہے اس بات کا کہ جس دن کا جس جسٹس قاضی فائزی صاحب جائیں گے جو ایٹھ میں فربری کا ہم نے جوڈیشل کمیشن کی ریپلیکشن دی ہے جیسے وہ لگے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا باعث ہے تحریک انصاف کی طرف عمران خان کی طرف اس کی ریزنز ہم نے بقاعدہ اپلیکشن دی ہے اور میں خود پٹیشنر ہوں کہ میں نے اپلیکشن دیا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف آج سے ایک افتہ قبل کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ہمیں اور تحریک انصاف کو اور عمران خان کو آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ ہمارے کیسز نہ سنیں اور آپ ختم ذریفی دیکھئے کہ ہمارا ہر کیس چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب آپ کے پاس رکھ لیتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں اور سارے فیصلے ہمارے خلاف کرتے ہیں عمران خان صاحب ان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں صحیح ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈے ون سے دیکھ لیں جتنے بھی فیصلے ہیں اور ایون ہمارا کوئی کیسز ان کے پاس لگتا ہے نا ہم فوری کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے فائزی صاحب آئے گا ابھی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے نیب طرح میم خان صاحب نے انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب اگر میں نیب طرح میم کو سپورٹ کر دوں میں تو بار جیل سے بار ہزتا ہوں لیکن میرا مملک دیواریا ہو جائے گا اب ایک سے بھی یہ ہے کبھی بلوش صاحب نے بڑی معصومیوں سے دو تنگ باتیں کہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیثن اکمال صاحب کی گفت کو سن رہا تھا ان کے بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب فائز سٹار ہوتل میں ہیں تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ پوری مسلم لگ نون اور ان کے قائد میاں نوازشری ساری عمر ان کا پورا خاندن اسی فائز سٹار جیل پر رہیں ہماری دعا آپ بھی جنہیں چلے جائیں گے کوئی مکرتوز ہیں اس کوشش تو آپ نہیں کی تھی سر ایسے تو نہ کریں کوشش آپ نہیں کی تھی ایسر اقبال یہ سارے کے سارے جیل میں تھے آپ کی حکومت کے زمانے میں جیل میں تو کیا ہوگا دو مینے بعد کسی کی پتا لگا آج بھی وہ ایک ساتھ دو مہینے سے جیل پہ ہے تو وہ دنسل ہے اوپن جیسے آج دیکھ میں چکمی کہا کہ میں تانگ ہوں وہ کہتے ہیں جتنا پہلے ظلم کرو لیکن میں بھی ذات کیلئے نہ دیل کروں گا رہی بات کرکشن کی میں تو یقین منہ جب وہ نونی کچھ باشید دیتی ہے تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے وہ جماعت ہے کہ میں نواز شریف کو بطور ایسے اس خاندام کو کینیڈا کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے کس طرح یہ خاندام مسلط ہوا کس طرح ٹی ٹی جلگائیں کس طرح ایلادیں بنائیں اور یہ بات کرتے ہیں اکران خان کی کونسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے شوکر بستر صاحب اب ایسے یا پھلی گفٹ آگیاب اپنے ناستعمال کری کہاں پڑھایا جاتا ہے کنیڈا کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے آپ نے اتنا بڑا کلیم کر دیا ہے کینیڈا کی یونیورسٹی میں نواز شریف صاحب کی حوالے سے چپٹر ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں چپٹر ہے بقاعدہ وہاں پڑھایا جاتا ہے جب روت مارٹ کرتے ہیں جس طرح تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگ جو آتے ہیں جو آ کر وہاں پر کرپشن کرتے ہیں کمیشن کھاتے ہیں وہاں پر ٹرانسپوزن پیسے بناتے ہیں اور اس کے بعد ساری جائزات صرف الگ بات ہے کیا اس کے اندر شریف فیملی کا نام ہے آپ نے بتائیں اگر ہے تو پھر آپ ثابت کر دیں سنیں آپ اس طرح ایران بھی شو کر رہی ہیں آپ کو نہیں بتا کتابیں چھپ چکی ہیں کیا نام تھا ان کا رائٹر کا ایلیت کے کیا نام تھا اندر انہوں نے بتایا کہ شریف خاندان کس طرح کرپشن کرتا ہے پنامہ کے اندر کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ دبائی لیکس کے اندر کیا ہے یہ جو ایور فیلڈ کے اندر رہ رہے ہیں وہ مریم بی بی تو کہتی تھی میری لنڈن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جہدہ آت نہیں بعد میں کہتے ہیں کہ میاں نوازیل کا پیوہ جڑا ہے وہ امیر تھا میاں شمازیل کا پیوہ غریب تھا یہ کیا باتیں کرتے ہیں کس کو نہیں پتا اس لیے ہمارا یہ یہ ایک بات ہے یہ پاکستان ہی ڈسکوز ہے جو آپ نے کلین کیا ہے ٹھیک ہے نیکس پروگرام میں میں آپ سے کہوں گی آپ نے کوس کی وہ بک لے گا یہ خبر دے دوں حالات یہ ہیں کہ ان لوگوں نے جانا ہے ہمیں سن رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں قومی حکومت آ رہی ہے کبھی کہہ رہے ہیں جناب کے لگے گی لیکن پاکستان اور یہ ٹولہ پی ٹی ایم ٹو یہ کٹھے نہیں چل سکتے اس کی وجہ اس وقت پاکستان کے اندر جو افرہ تفریح ہے آج دیکھیں نا آپ کی معاشی صورتحال دیکھ لیں آج آپ اپنی امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں آپ کرکٹ کی صورتحال دیکھ لیں ہر ادارہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اس کی وجہ موسن نکوی اب موسن نکوی کیا کام اس کا پہلے وہ چیف منیسٹر کے طور پر سے دادلا کیا اس کو انعام کے طور پر اپنے وزیر داخلہ لگا دیا اور پی سی بی کا چیرمنن لگا دیا آج کرکٹ جو بنگلہ دیش سے آج تک ایسے نہیں ہوا تھا لیکن ہم تو کہتے ہیں امار رانہ محیود کہتا نا یہ آپ کا وزیون ایسا ہے ٹھیک ہے میں دیکھتے لیتھ سی کہ علی گوھر بلوچ صاحب موسن نکوی صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی گرمنٹ کا حصہ ہے آپ کی علی گوھر بلوچ صاحب کہہ دیں موسن نکوی صاحب کے بارے میں بہت سارے ورڈز یوز کی ہیں شکر بسرہ صاحب نے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو you own him دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ بلکل ہماری گوھرمنٹ کا حصہ ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں ظاہر ہے کرکٹ ٹیک بائی چانس گیم ہے کبھی اس میں بہت اچھا کام کرے بلکل ایدہ داخلہ کے منسٹر کے ان کی کار کرنی چیخ ہے مسلسل چانس میں ہار ہی رہے ہیں کون سا چانس لیتے ہیں کب چوکا چھکا مار رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ایدہ وزیر داخلہ ان کی کار کردگی آپ کے سامنے ہے ایدہ چیخ منسٹر ان کی کار کردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور پورے پاکستان کے سامنے ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے جب عوام کو روٹی سستی ملتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے جب عوام کو بجلی پر ریلیف ملتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کی خواہش کے مطابق پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ڈیفارٹ نہیں ہوتا تب ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی خواہش ہی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر مسلط رہتے اور فراغوگی اور مشرا بی بی کا کرپشن والا نیکسس چلتا رہتا یہ فراغوگیوں کے جیبوں میں اربوں ڈالرز رہے ڈال کے ان کو پاکستان سے فرار کراتے رہتے چھے چھے کرٹ کی اگوٹیاں مانگتے رہتے الکادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر لوٹ مار ہوتی رہتی بند لفافے پارلیمنٹ اور کبینہ میں دکھایا جاتے رہتے تو یہ خوش تھے اب ان کو وہ ساری چیزیں نہیں مل رہی تو ظاہر ہے کہ اب وہ بھتے آنے بند ہو گئے اب وہ کرپشن کا پیسہ آنا بند ہو گیا ابھی بھی کپک حکومت پہ تو ہاتھ دھو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک کپک کے حالات کسی طرح بھی صدرگی بھی چلیں مجھے ریپ اپ کرنا ہے لیکن جو شاکر بسرہ صاحب نے کورس کا ذکر کیا ہے علی صاحب آئیم شور آپ بھی اس کو جانا چاہیں گے جی بات ختم کر لیجئے گزارش کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بسرہ صاحب ہیں ان کا تو صرف طریقہ ہی ہے کہ پروگرام میں آکے جھوٹ اب جس یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے بھی سب سے بڑی کرپشن کی یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہیں وہ تو پنکی پیرنی ہیں جن کی چھے چھے کیرٹ کی اموٹھی اور توشہ خانہ کی جیلی رسیدیں لکھائیں دکاندار صاحب نے آگئے کہ بھائی ہماری کی پیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنی چیزیں خرید سکیں اتنی بہنگی چیزیں خرید سکیں اور ان چیزوں کی اسیسمنٹ غلط کروائی اربو روپے کی کھائیں پوریوں کے داموں یہ اتھیا کے لے کر گئے ایسے ایکسپرٹ قسم کے فرادی اور دو نمبر لوگ تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت کا کیا آشر کر کے گئے کون سا قصہ گاؤں میں ان کے سورامی ٹیز کا دکھر کروں جس میں انہوں نے اربو کھائے میں وہ ان کی پشاور کی میٹرو کا جو چلتی کام مجھے انفارسٹرٹی پروگرام کو لیپ اپ کرنا پڑھ رہا ہے لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ کل فیصلہ آنے جا رہا ہے بوشہ بی بی کے حوالے سے بھی جو ایک دخواست ان کی بریت پر ہے وہ اس کے اوپر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا پاکستان کی سیاست پر وہ بھی ایمپورٹنٹ ہوگا ہم نے ایک بریک پر جانا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بروچستان کی کیا معاملات ہیں وہاں پر اور کیا کوئی واقعی میں نیشنل گورنمنٹ آنے جاری ہے رائٹ آفری بریک اور ورگم بیک اس وقت ملکی کشیدہ سیاستی صورتحال میں بروچستان نیشنل پارٹی کے صبراختر منگل کے استیفے نے یقیناً ایک سیافی حلچل مچا دی ہے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا فوکس ہے کہ وہ اپنا صیفہ واپس نے واپس اسیملی میں آئیں اس وقت ایک مشکل وقت ہے بروچستان میں جس کا ڈائریک تعلق ہے پاکستان کے حالات سے سو کتنا اہم ہے اخصر منگل صاحب کا پارلیمان میں ہونا رانا صنو اللہ صاحب جن کو ٹاسک بھی دیا گیا ہے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر درخواست دی ہے اخصر منگل صاحب سے کہ اپنا صیفہ واپس نے وہ کیا کہے دے لیت سوچ دی ہے انہوں نے جو کل اسطیفے والی بات کی ہے پارلیمنٹ سے تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے ریویو پٹیشن جو ہے وہ ہم نے داخل کر دی ہے اور ہماری ریویو پٹیشن کو انہوں نے ریجسٹن کر لیا ہے اب اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ اکسپٹ ہوگی ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری جدوجہد میں بلوچستان کے حقوق اور بلوچستان کی محرومیوں سے مطلق جو ان کا کردار ہے وہ بڑا توانہ بڑا طاقتور ان کا کردار ہے ان کی بڑی سوردار آواز ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ میں موجود رہنی چاہیے لیکن اس وقت تک اکتر مینگل صاحب صیفہ کے واپس لینے کے لیے تیار نظر نہیں آرہے ان کی شکایت وہیں پر موجود ہیں جب تک ان شکایت کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو کیسے آپ یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اکتر مینگل صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھنے جائے کوشی کہتے ہیں وہ انہوں نے کہتے ہیں میں نے ان کو کہل کر دیا تو کیا آپ اپنا اس طفح واپس لے رہے ہیں ابھی تک تو میرے فکر کوئی ایسا ارادہ نہیں بلوچستان کی کشیدہ حالات کی باسکشت آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسیمبلی میں بھی سنائی دی گئی عمر ایوب صاحب نے جب تقریب کی انہوں نے خاص طور پر بلوچستان کے حالات کا ذکر کیا انہیں بھی دیکھتے ہیں ایک سپیشل کمیٹی بنائیں ایک ٹیم بنائیں اس ہاؤس کے دونوں اطراب سے جا کے بلوچستان میں ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے یہ بہت سیریس ایشوزیں ملک کے ان پہ نظرسانی حکومت یہاں نہیں کرے گی یہی تو علمی ہے یہ ڈائریکشن اور ڈیکٹیشن گئی اور سے لے رہے ہیں ان کے آج میں تو کچھ نہیں یہ تو اپنا نائب کاثر بدلیں تو بہت بڑی بات ہے خدا راگ ہوش کے ناخن لیں یہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں آپ کا ایک عونریبل میمبر پارلیمنٹ سردار اختر منگل صاحب جو جس وجہ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں اس کو لائٹلی نہ لیں بہت بڑا ایک لاوہ پک رہے ہیں بس کنٹینٹ کا حکومت اور طریق انصاف کے دمیان بیک ڈور رابطوں کا انکشاف اب کچھ دنوں سے مستثلس کے پر انلیسٹس کے تجزیہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں اور کریکٹ دو ڈاٹ کریں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ حکومت ہی کے کچھ عرقین ہیں جو ان مذاکرات کے حوالے سے کب سے کم سخت سٹانس رکھتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نائی تمہاری کا معاملہ ختم نہیں ہوتا یہ مذاکرات بلکل بھی سود بند ثابت نہیں ہوں گے پہلے بھی منسٹرز یہ بات کہہ چکے ہیں کہ معافی مانگنی پڑے گی نائیز مائی کے اوپر آج حنیف عباسی صاحب went one step further انہوں نے ایک تجویز دیا ہے پی ٹی آئی کو وہ بھی دیکھ لی چاہے ابھی بھی موقع ہے معافی مانگیں میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ پرائیم نیسٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں اپنے اپنے لوگ ہیں جن پہ آپ نے چڑھائی کی ہے جن کو آپ نے آگ لگائی ہے اور دشمن کا کلیجہ تھنڈا کی ہے آپ کو وزیر آدم بنا دیا جائے تو سب تھی تو بائجان وزیر آدم بننے کے لیے جو بنے تھے وہ فارسی بھی چڑے تھے وہ جلا وطن بھی ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیں بھی کٹی تھی تو اس لیے وزیر آدم بننے کے لیے یہ کوالیفکیشن ہے آپ ذرا تھوڑا سا سبر کریں آپ کی رات لمبی ہے اور اس لمبی رات میں اور لمبی دوڑ میں ذرا آرام آرام سے چلیں اس پہ بات کریں گے غیدہ فاروکی صاحبہ اور ہر اسطواد صاحب thank you so much for being on the program i'll start with you غیدہ ladies first اکتر مینگل صاحب مستافی ہوئے یقیناً ایک بڑے بڑا سیٹ بیک کہلیں دھچکہ کہلیں لیکن کچھ زیادہ پینک نظر آری ہے گرمنٹ اس کی کی وجہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فریہ ادری ساہیبا اور ہماری اس پہ بڑے بہت شکریہ 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 یہ افسوسساک ہے افتار مینگل صاحبہ نہیں چاہیے لیکن اس کا ایک پہدو یہ بہت شکریہ کہ اس حکومت سے معمیلات سامل نہیں پا رہی ہیں صرف 6 مہنے ہوئے اس حکومت کو آئیں ہوئے پارلیمان کو کھڑے ہوئے اور اس شیح مہینے کے اندر اتنے اختلافات اتنے انتشار اتنی چکریش ہیں میرا خیال ہے کہ شانس و نادری اس سے پہرے کسی پارلیمان میں کسی حکومت کے اندر ہمیں اتنی درارے ہیں اور اتنے اختلافات پہے مولانا نراز ہوگئے ان کو منانے کے لیے ان کا منت ترنا کرنے کے لیے صدر ساتھ کو خود چل کے جانا پڑا اب کسی طور پہ مولانا تو مانے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیا ڈیل ہوئی ہے between the government between the president between the prime minister and mr. maulana یہ تو آنے والے دنوں میں ثابت ہو جائے گا کیا گورنرشپ خیب پاستنخواہ کی مولانا کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی کیونکہ آج جو انہوں نے اسیچ کی ہے کومی اسملی میں تو تو وازے نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گا یہ بھی کہہ دیا کہ اسی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے پاکستان طریقے انصاف کی امیدوں پر تو مولانا نے پانی پھیل دیا حکومت صرف کش ہوگی کیا مولانا کانوم سازی کے لیے حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑے آنے والے دن بہت انٹرسٹنگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت بڑی بڑی کانوم سازی بھی ہو سکتی ہے بہت سے اٹھا چرہاو بھی آ سکتے ہیں میں سے ایک شاکر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے اندر سے ہی نیل سکتا ہے کہ شاید جہاں تک مجھے نظر آرہا ہے جو میری ریڈی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں آج 3 یا 4 ستمبل ہے اور آپ کو کہیں کوئی گیمہ گیمہ فریہ صاحبہ نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی جلسے کی نہیں نظر نہیں آتی آپ کو نہ ورکر چارج نظر آتا ہے نہ آپ کو لیڈرز کو جو شیلے نظر آتے ہیں کچھ بڑا ماتھا ہیں یہ ساری صورتیں ہاں سو میرا نہیں خیال جو ریڈی میری ہے کہ شاید 8 ستمبل جلسہ بھی ہو سکے کہ نہ ہو سکے پھر آج سینٹ کی کمیٹی سے بھی منظور ہو گیا بل اگر وہ دون ایوانوں سے منظور ہو جاتا ہے اور پریزیڈنٹ اس پہ سائن کر دیکھے ہیں آٹھ سے پہلے پہلے جازر کے بھائے جلسہ نہیں ہو سکتا اور تین سال کی یا آٹھ سان کی کیا تو بہرہ پیٹ جائے کے لیے بہت سے شاکرز ابھی ریڈی ہیں اختر مینگل کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو باپس اسی کے طرف آتے ہیں کہنے کا مقصد لیتا ہے کہ حکومت کے لیے اس وقت ایک رائتہ بکھرا ہوگا چیزوں کا مولانا کو منع لیا تو مینگل صاحب ناناس ہو گئے میرا خیال ہے کہ اختر مینگل راضی ہو جائیں گے اور ان کو راضی ہونا چاہیے وہ بلوچستان کے ایک طوانہ آوازوں میں سے ایک ہیں ان سے اختلافات رکھے جا سکتے ہیں اختلافات دیارہ پارٹ اف دیموکریسی دیارہ پارٹ اف ورکنگ دیموکریسی اختلافات نہ ہو تو جمہوریت آگے پہ چلتی لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چیز اچھی ہے اللہ بلوچستان اگر اجازد ہے بغیری صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں بغیری صاحب کس قدر سنجیدہ ہے یہ الزام حکومت کے اوپر کہ بلوچستان کو پارلیمان سنجیدگی سے نہیں لے رہی نرازگیاں بھی نظر آرہی ہیں جو دو تجویز دی گئی ہیں اور پوزیشننگ کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بلوچستان کے معاملے پر اے پی سی بلائی جائے ابھی غریضہ بھی اس کا ذکر کر رہی تھی اور پھر فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بلوچستان بھیجی جائے اور ریپورٹ نیشنل اسیم لی میں پیش کر دی جائے اور پھر اکتر مہنگل سیفہ جائے اس کو آر پرابلم میں کر رہا ہے حکومت کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے تو بلوچستان بیلیٹی پلوچستان بیلیٹی نیکنٹی حکومت نے کیا سٹیپ لی ہے کہ کیا سٹیپ لی ہے کہ کس طرح پلوچستان بیلیٹی لائیں گے تو اکنومک سٹیپ لیٹی ہوگی اور ملک میں جو یہ کاروپر زندگی ہے عوام کی خوش آجی یہ سب سے سٹارٹ ہو جائیں گی سب تھوڑی بات یہ کہ میرے خیال میں ایک ریپورٹر لی ہے اب نوٹ شور کے یہ جب کراہ تھی وہاں پہ گئے پر اکتر میٹی میں گئے ہیں اس کے بعد میرے خیال میں چاہیے ہی تھا کہ نیشنل پارٹی جو ہوا کی ہیں نا پریٹیکل نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک افتر مہنگل اور جتنے سب سے ملاقات کرنے چاہیے تھی قومت کو اور ان کے تحافظات سننے چاہیے تھے جو پاکستان کی آئیں اور کانون کو مانتے ہیں اور ان کے تمام چھوٹے سوچو اکنومکل اور ڈیفرنٹ کی تحافظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے تھے اور اس میں اگر ان کو بلائے بھی نہیں گیا جس میں مجھے لیفٹر نراز ہیں جو ریپورٹر لی ہی وز نوٹ کال بلانا بھی چاہیے تھا اور اس سٹیج کے اوپر اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں اس ٹاپک کو بلوشن کی انوارمنٹ کو کنڈیشن کو سٹوٹی انوارمنٹ کو ضبور ڈسکس پرنے چاہیے تھا جو حکومت کو اپنی دوسرے لیجسلیشن میں فکر پڑی جو کہ نہیں ہونے چاہیے سیکنڈ بالکو ٹھیک ہے کہ ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ویدر بلانگنگ ٹو نیشنی سمینی ان سینٹ اور حکومت اپنے وزراء کو جو کے گود کمیسی دیلیگیشن کو بہت شہرد کے لیجو ڈیلیار پاکیدی ہے تیاری��ا ان سنے کیا کہتے ہیں اس کے پاس یہاں سے ٹیم وہاں بجا کے بیٹھے تین چار دن بیٹھیں تاکہ ان کو کانفیڈنس دیوائلپ اور ان کو بتائیں سیکنڈ الیکشن میں میں نے دیکھا کہ یہ پولٹیکل پارٹیز کو نہیں آئی ان کے لیڈرز کو ینگ لیڈرز کو دو چار کو دور انکاوپریٹ کرنا چاہیے تھا اسمبلی میں آپ کو ذمہ داریاں دیں then they will be آپ کے رزلٹ مچ مچ بچ بیٹر ہوا بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے مردی کے جو ہیں پیپر پارٹی کے سونسو سونسو کڑے ہوئے اور ان کو ووٹنے کے یہ حکومت کو چاہیے تھا خاص طور پر ان چیزوں ہاں خیال کریں روشتان is a sensitive issue اور اس کا حال سیاسی بھی ہے اور دوسرا جو فوج تو دیکھیں اپنا کام کر رہی ہے لڑتی رہے گی تو آپ کو اس چیز میں زیادہ آپ کو tension دینے کی ضرور ہم ہم رائٹ سو غیدہ ابھی آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ حکومت سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی لیکن دوسری طرف سے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی acceptability اپنے پرانے allies میں بھی نہیں ہے پی ٹی آئے پہلے ہی نہیں مانتی دیگر اور معاملات میں بھی نظر آ رہی ہے یہ غیر یقینی مستبھ مانا فضل ایمان کا یہ کہہ دینا کہ حکومتی اتحاد میں شامل ہونا سیاسی خودکشی ہے یہ کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے مولیان فاصل رہان کا ایک stance رہا ہے ایک پچھلے چھے مہینے سے یا کم اصلا پچھلے ایک سال سے خاص طور پر پچھلے چھے مہینے سے خاص طور پر جب سے ہی election ہوئے ہیں بلکہ election سے پہلے بھی اس پر اپنا ایک بڑا مضبوت اور بڑا ایک مختلف نکتہ نظر اپنائے ہوئے تھے اب جب سے اس حکومت کی مخالف سامتے کھڑے رہے ہیں لیکن اپنی ساملی میں جیسے میں نے پہنے بھی کہا کہ مولانا نے آج کہا ہے کہ چھے فارم 47 کی ہو چھے فارم 45 کی ہو اب یہی حکومت ہے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے تو بڑا بڑی حق تک پڑھلی ہے مولانا کے درمیان حکومت کے درمیان اس میں سردہ زرداری کا بہت اہم کردار ہے لیکن ایسے میں نے پہنے بھی گزارش کی کہ دیکھنا یہ ہے کہ جیجوائی فے کو اس میں سے اس ڈیل میں سے کیا ملتا ہے کیا سیرت میں کوئی مزید ریپرزینتیشن ملتی ہے کوئی خیب اپا خمخہ میں کوئی ریپرزینتیشن ملتی ہے مولانا فضل رحمان تو خب صدر پاکستان کے اوندے کے خواہش منت ہے اب وہ تو جاہر ہے ان کو نہیں مل سکتا تو کچھ نہ کچھ حکومت کو دینا پڑے گا بارکین تو دیفنیٹی ہوگی دیلی تو دیفنیٹی ہوگی برگ پگلی ہے بہت بڑی حب تک پگلی ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تل کے انصاف کے لیے ایک سرپرائز ہے بکرزینتیشن مولانا کا ایک پولیٹیکل ویٹیج اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہی تھی جو کہ اب وہ کامیاب نہیں ہوگی تو پیٹی آئی کے لیے سپیمبر جو ہے بڑا ایک شاکر منت ہوگا اور ابھی کل القادر ٹرسٹ کیس کا فیستہ بھی جو ہے وہ غالباً ایکسپیکٹیڈ ہے پھر عمران خان اس بات سے خوصدہ بھی نظر آتے ہیں گھرائے ہوئے نظر آتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہ کیا گا ہے ان کے وکیل تو اپلیکیشن لے کے بھی چلے گئے ہیں لیکن جہاں تک مجھے نظر آتا ہے ریڈنگ ہے یا اطلاع کی بنیاد پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں فریہ صاحبہ کہ غالباً عمران خان کا پیس دیل ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا لیکن اس کا بہت بڑا دارا مدار ہے کہ جنرل فیز کا جو پورٹ مارشل ہو رہا ہے وہاں سے کیا تانے بانے مزید لے کرتے ہیں نائن تھ مائے کے حوالے سے اور دیگر جو جنرل فیز ریٹائرمنٹ کے بات کیا کچھ سپورٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو خاص طرح پر عمران خان کو تو یہ سارا جو ایک نیکسس ہے یہ سارا ایک ٹرائنگل جو ہے اس کی چیزیں ابھی مسید صولیدیفائی ہو نی ہے تو جب وہ صولیدیفائی ہو جائیں گی جب مسید ٹھوس سبوت کو عمران خان کو بھی اس میں انوالف کیا جا سکتا ہے تو آپ اس امکان کو آوٹ آف کوسٹن نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں جہایا جائے اور یہ عمران خان کو سنگن مل گئی ہے اسی لئے وہ بار بار ہر پیشی پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سابق وزیعظم کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ کہاں ہوتا ہے بخیرہ بخیرہ یہ وہ ایک طرح سے پریمٹیب میشور سے دے رہے ہیں پریمٹیب میرٹیب اپنا بڈ کر رہے ہیں وہ دی سنسٹائز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک آگے جانسدیں ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں لیکن ایک اور سجیشن جو کچھ اس سے پہلے دی گئی دوبارہ کل رینڈوز ہوئی نیکشنل گورنمنٹ کے حوالے سے باردہ کہا جاتا ہے کہ ایک سلوشن ہی ہے کہ نیکشنل گورنمنٹ ہو سکتی ہے کتنا وائبل ہے یہ بڑے عرصے سے ایک قومی حکومت کی بات کی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سب جو حکومت ہے آلموست ایک قومی حکومت ہی ہے کیونکہ تمام پارٹیز کی پارٹیسپیشن اس کے اندر شامل ہے اپوزیشن میں پیوٹی آئی بھی ہے لیکن کیا یہ ایک نئے قسم کا فارمولا کینٹ ایکشنلی ورک آؤٹ اس کے کیا طریقے کار ہوگے کچھ روشنی کل فواد چودری نے بھی ڈالی ہے اس سے پہلے شبہ زیدیز پر بات کرتے رہے ہیں شاہ خاکہ نباسیز پر بات کر چکے ہیں فواد چودری صاحب کا کیا فارمولا ہے وہ بھی دیکھئے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈائلوگ کا نیچنل کلمنیشن ایک نیا الیکشن ہوگا لیکن کولنگ آف پیریٹ کے لیے ایک نیچنل گورنمنٹ بن سکتی ہے اس نیچنل گورنمنٹ کو آپ کچھ عرصہ دے دیں آٹھ مہینے دے دیں سال دے دیں وہ آپس میں نواز شریف آسف زرداری اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ یہ چار لوگ جو فریق ہے یہ بیٹھ کے دائے کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اکلا کولنگ آف پیریٹ کے لیے ایک نیچنل گورنمنٹ چاہیے اور وہ لیجسلیشنز آکے کر لیں یہ ایک فارمولا جو دے رہے ہیں فواش آری صاحب اس پہ بات چیف تو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے دیو تھنگ کہ ایک تجویز ہے جو کہ مختلف حلقوں میں اہم حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے دیکھیں یہ ایک سجیشن لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تب کوئی ایسی بات اس پہ چل رہی ہے یا خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ بات ہے بلکل کٹیگریکلی ایسی کہ جو میرا اپنا سورس ہے میں ان سے ان کی بات کر رہا ہوں لیکن بات یہ دیکھیں نیشنل گورنمنٹ اگر آپ اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ آپ ایک ڈائلوگ کریں گے تمام پریٹیگل پارٹیز کو بٹھائیں and they to reach to certain conclusions and then اس کے بعد وہاں ڈیسائیڈ ہو ہم ایک نیشنل گورنٹ بناتے ہیں سینیڈرز ایمینیز جو ان میں سے جو اچھے ہیں کمیونکیشن سکیلز ہیں موڈریٹ ہیں they know how to run the government beyond reproach کوئی ان کی پرانے بیکٹ ہے baggage نہیں ہے ایسے لوگوں میں لے گی آتے ہیں لیکن almost نیشنل گورنٹ تو بنی ہو بن جائے گی جب اگر پیپل پارٹی شامل ہو جائے ابھی جوائن کر جاتی ہے کہ after some discussion مولانا فضل الرمان کا پلڑا I think he's a darling of opposition and government but ultimately کیونگے گورنٹ can meet his requirements ظاہر ہے ان کو ڈیمانڈ دی ہوں گی چاہے بلوستان کا گورنٹ لیں گی یا کے پی کا گورنٹ لیں گی یا کوئی اور ان کی ڈیمانڈ ہوں گی وہ گورنٹ can deliver opposition نہیں دے سکتی اس لیے ان کا پر میرے خیال میں گورنٹ کی طرف جارہا چھکا ہونے چاہیے logically بات کرتے ہیں تو یہ تین پارٹی تو آ جاتی ہے اور چھوٹی پارٹی ساتھ مل جاتی ہے جیسے آپ کی طرف استقام پارٹی ہے کوئی اور پارٹی ہیں تو آلماسٹ نیشنل گورنٹ تو بن گئی لیس پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی کہاں کتنی وہ acceptable ہے وہ کہ کیسے حکومت کا کام ہے دیکھنا اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد مذاکرات کی ہوتے ہیں it is only possible when you go for نیشنل دیالوگ کی بات کرتے ہیں تو اس لیے اپنے ڈیم مجھے ایسی بات دی نظر آتی ہے کہ نیشنل گورنٹ بندی نظر آلی ہے it is already جو بنے گی پی ٹی ایم کی طرح یہ سارے لوگ آجا دے become نیشنل پارٹی less پی ٹی آئی most like اگر کس سٹیٹ پر کوئی سوچا جاتا ہے تو یہی ہوگا but other I don't think نیشنل پارٹی بننے کا ابھی تک کوئی ایسی بات نظر ہوتی ہے جی نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے مسلسل بازگشت ہے آپ کے خیال سے اس سے کوئی ضرورت ہے نیشنل گورنمنٹ کی کیا وہ مسئلہ حل کر سکتی ہے پاکستان کے فرید صاحبہ آپ ماشانہ خود بھی ایک سینئر صحافی ہیں آپ نے کلی سالوں سے پاکستان کی صحافت میں کام کیا ہے پاکستان کی سیاست کو کور کیا ہے آپ جانتی ہیں کہ ہر دور میں یہ نیشنل گورنمنٹ کی گردان یہ عمران خان کے جب دور تھا اس سے پہلے جب مسلمی قمون کا دور تھا اور اس سے پہلے کے ادوار پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ نیشنل گورنمنٹ کا جو ایک ماندرہ ہے ایک دھول دھمکا ہے یہ ہمیشہ بجایا جاتا ہے لیکن یہ ایک پھٹاما دھول ہے کہ جس کی نہ کوئی سور ملتی ہے نہ کوئی تال ملتی ہے اور یہ بس ایک ایک برہمگم سا شور اٹھا ہے اس کے بعد یہ خاطم اکے لہ جاتا ہے نیشنل گورنٹ کی نینے سمجھتے کہ اس پر کار ضرورت ہے نیشنل یونیٹی کہ اس پر بہت ضرورت ہے اس کے لیے پہنا قدم جو ہے وہ مسلمی کی دھول کو اٹھانا ہے لیکن دھول کے بھی مجبوری ہے مجبوری کیا ہے کہ جو اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے تی تی لائے وہ پارلیمان کے اندر ٹوکس پہ بلیوی نہیں رکھتی ہی کس کسان کی سیاسی جماعت ہے جو سیاسی فورس کے ساتھ پر جو سیاسی فورس کے ساتھ گردنے ہی چاہتی ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو کہتی ہے کہ ہم اسٹابلشمنٹ کا سیاست میں سے خیدار مایز کرنا چاہتے ہیں ہمیں حقی کی آزادی چاہیے ہم غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں ہم اسٹابلشمنٹ کو سیاست میں سے نکالنا چاہتے ہیں پھر آپ اور آپ کے جو بانی ہیں امران فان وہ کہتے ہیں کہ میرے مزاکرات صرف اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کرنا ہے یہ کس کسیم کی دو روپ ہے یہ کس کسیم کا تضاد ہے یہ کس کسیم کی سیاسی منافقت ہے تو یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے پی ایم ایم کے لیے اس میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے اندر مجھے پروائیڈ کرنی ہوگی فراہم کرنی ہوگی مولانا فضل رحمان کے ساتھ بھی بیٹھے نا جن کو کیا کہتے ہیں وہ آپ اور میں تو فریہ صاحبہ آپ اور میں یہاں پہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے نہ وہ ہم چلا سکتے ہیں نیشنل تلویجن پہ محمود عشق صاحب پر کس طرح سے مزاق رایت ہے 2014 کے دھمنے میں سکریزہ یہ بھی بتا دیں جو 9 مائی کے حوالے سے پی ایم ایم بار بار کہہ رہی ہے بڑا سخص تانس لے رہی ہے پی ایم ایم آبیسلی پی ایم ایم یہی سمجھتی ہوگی جو اسٹابشمنٹ کا پوائنٹ اف یو ہے اسی لیے وہ بھی گن گورنمنٹ بار بار باور کرا رہے ہیں حنیف عباسی کہہ رہی ہے میں چل کے معافی دلوا دیتا ہوں یہ کتنا اہم ہے اس وقت مزاکرات کے لئے اور دویو ٹھنگ ایت سم پوائنٹ پی ٹی آئی کو معافی مانگنی پڑے کی 9 مائی کے اوپے یہ بات سب سے پہلے میں نے کی تھی کہ 9 مائی پہ پاکستان طریقہ انصاف کو معافی مانگنے پڑے کی عمران خان کو معافی مانگنے پڑے کی یہ آج سے کوئی چار پانچ منہ پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایک نیشنل ڈیویٹ کا حصہ بن گئی پھر آپ نے اس پر ابھیسٹی آپ نے اپنے خبر کی بیس پر یہ بات کی ہوگی کنسیڈرنگ کے موڈ کیا ہے حالات کیا ہیں you must have given information ابھیسٹی اظہر نا فریہ صاحبہ آپ کو ویسا ہافی ہیں ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری بات ہوتی ہے سیاستی ملکوں سے کوئی ہوتی ہے دیگر حقوں کے سامنی ہوتی ہے تو آپ کے اندر اتنا ایک شاپنس ہوتی ہے کہ آپ جو خبر آپ کو ملتی ہے جو گفتو شنید ہو جاتی ہے آپ اس میں سے reading جو ہے وہ conclude کر سکتے ہیں سو پاکستان ترک کے حصاب کے لیے کوئی مافی نہیں ہے مافی in the sense کوئی relaxation نہیں ہے جتک کہ وہ wholeheartedly پورے خلوص کے ساتھ and publicly کون سے مافی نہ مانگ لیں 9th مئے کے حوالے سے اور یہ مافی اور unconditional publicly انکنڈیشنل پورے خلوص کے ساتھ کسی اگر مگر کے بخے اور یہ مافی آنی چاہیے امیران خان کے طرح سے دیکھتی ادرمائیز 9th مئے کے اوپر کوئی مافی نہیں ہو اور ابھی جنرل فیض کے ارسٹ کے بعد بہت چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں ایسی خوفنات چیزیں سامنے آرہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ زیادہ میرے پر اس وقت obligation ہے جب تک کہ ایک چینل سے ایسی پر کے چینل سے بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی پہلی بار ہے کہ کورٹ مارشل کی کاراہی کو پبلک کیا جا رہا ہے اس کا جو ریزارٹ ہوگا وہ بھی پبلک کیا جائے گا یہ فرس ٹائم ہوگا ملٹری کی ہسٹی کہ کورٹ مارشل کے ریزارٹ کو سکیہ ہم کہہ ستے ہیں کہ اتنا پریشر پڑ جائے گا پی تی آئی پر کہ ان کو مافی مانگنی پڑے گی فریہ پڑ گیا ہے پریشر میں نے پہلے بھی آپ سے بزارش کی جی میں آگیا بھی گیرے سباک کی طرف بیا ایماران خان کیوں پیٹیشنے لے کے جا رہے ہیں ادارتوں میں ان کے وکیل کیوں کہہ رہے ہیں کہ مائی باپ ہمیں ملٹری کورٹ پہ لے جانے سے لوکا جائے ایماران خان کو ملٹری کورٹ پہ نہ جانے دیا جائے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بہت سبوت اکٹھے ہو چکے ہیں چیزیں نکل رہی ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں ایماران خان نہیں بچ سکتے ان سے تو ہنیف آباسی کی آفر قبول کرنے پارلیمنٹ میں آئی ہے کومی اسمیل میں آئی ہے ایک صوف آفر آئی ہے آفر آباسی کے لئے آفر پارلیمنٹر ویڈیو شباہ شریر عنہ آفر پرمینٹر شباہ شریر اے ریڈے جواید ہے اگر آپ کو رپڈا بگیری صاحب اس میں کچھ رائٹ کرنا چاہتے ہیں جی بگیری صاحب یہ آفر آئی ہے کہ یہ ماملہ آئے گا پی تی آئے پریا مفی مانگنے کا ٹائم گزر چکے ہیں وڈای فیل کہ جس وقت نائنی پید میں کا انسیڈنٹ ہوا تھا ایشوڑا بیلی گریشیس اس رو کا تاکہ کہتے کہ میرے لوگ کون تھے کون تھے لوگ تھے آئی انکنڈیشنی آس ارنڈر اپالوجی آن بہاف آئی کمٹی پارٹی آئیٹ ٹائم اس رو کا چیزیں بہت بہتر ہو سکتے ہیں لیکن دن آپ نے اس کے بعد آپ جو پتہ ہے کہ آپ کھٹ چکے ہیں آپ کے لئے بہت چیزیں نکل چکی ہیں ابھی بھی آفسر پکڑے گئے ڈی جی آئی ایکس وہ بھی ریویل کر رہے ہوں گے اب اس موفی کا میرے نہیں خیال کے وہ فرق پڑے گا ہی اس ٹو لیٹ now i think he'll have to face the music whatever comes in the coming days میں یا منت میں جبکہ کافی نکل چیزیں فاروقی بات کر رہی ہیں یہ وہ تائم تھا جب انکنڈیشنی کہتے ہیں جی میں پوری نشان تریے قوم سے اپنی پارٹی کے بہاف ریس چیر مندر پارٹی میں اپولوجی کرتا ہوں things would have been much better but i think that time has gone right that time has gone غیدہ فاوکی صاحب آران بگیری صاحب thank you so much for being on the program یہ ایک observation ہے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پاپولارٹی پی ملی ہے پی ٹی آئی نے بہت ساری غلطیا کرنے کے باوجود ان کو ریکاور کر کے اپنا ایک باؤنس باگ بھی کیا ہے پچھلے ایکشن میں یقیناً ہم نے دیکھا against all odds لیکن فیصلہ سازی میں پی ٹی آئی اہم مقامات پر یا دیر کر دیتی ہے یا غلطی کر دیتی ہے مثلاً جس تک مذاکرات ہو رہے تھے جو فاوکی صاحب نے خود بتایا جب وہ اور مان گئی تھی پی ایم لین کے الیکشن کرا دو اس وقت الیکشن نہیں کروائے پھر اسٹیمبلیاں توڑ دیں اب بھی اس حوالے سے ایک وقت تھا جہاں پر آپ ایک قسم کا بیک سٹیپ پر جاتے نائیت مائی کے حوالے سے وہ ٹائم نکال دیا اور اب لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو اپنی کشتی میں بٹھانے سے بھی یہ ناکام ہو گئی پی ٹی آئے سو ٹائمنگ is very important اور لگتا ہے کچھ اہم پوائنٹس پر یہ جو ٹائمنگ تھی یہ ٹھیک نہیں ہوئی دو ٹیک کر افیئرسیلس اللہ حافظ